دجال سال کا مارجن دیا تو شاید پکڑ میں آ جائیں تو دوہزار چوبیس کا ایک بند نے ٹارگٹ دے دیا پھر کسی نے کہا نہیں نہیں کوئی زرہ اور کوئی لمبی بات کرتے دوہزار ستائیس کا ٹارگٹ دے دیا ابھی ایک دوہزار تیس والی ویڈیو بھی آ گئی ہے کہ بھی چلو آٹھ سال تو مارجن ملی جائے گا نا مجھے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ انفرمیشن آپ کو کس نے دی ہے سوال تو یہ ہے نا پھر دیکھو نا اس کا تعلق تو اُس علم سے ہے جو اللہ اور اس کا رسول دے اللہ اور اس کے رسول نے تو کسی سال کا تائیو نے نہیں کیا جب کسی سال کا تائیو نے نہیں کیا تو آپ کیسے بیٹھے حضاب لگا رہے ہیں ٹھیک ہوگی بات اچھ اب آپ کہیں کہ ساتھ بھائی یہ تو آپ نے ایک الزامی جواب دیا ہے سر میں آپ کو ایک حدیث بھی سناتا ہوں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے تو غور سے سننا یہ حدیث کہ دجال کب ظاہر ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يخرج الدجال حتی يذهل الناس عن ذکره وحتی تترک الائمت ذکره علی المنابر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے نبی نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا لا يخرج الدجال دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا حتی اس وقت تک نہیں نکلے گا کب تک يذهل الناس عن ذکره کہ جب تک لوگ اس کے تذکرے سے غافل نہ ہو جائیں یہاں تو ہر دوسرے ہفتے دجال نکالنے پہ تلیوی امت ہر بچے بچے کو دجال آ رہا ہے دجال آ رہا ہے جب دجال آئے گا اس وقت کیفیت پتا ہے کیا ہوگی حضور نے کیا فرمایا یہاں پہ حتی يذهل الناس عن ذکره لوگ اس کے تذکرے سے غافل ہو جائیں گے پھر آپ کہیں گے پھر صرف شاید علماء اس کا تذکرہ کرتے ہوں گے حضور نے فرمایا وَحَجَّا تَسْرُكَ اللَّا اِمَّةُ ذِكْرَهُ عَلَى الْمَنَابِرُ اور اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ آئمہ بھی ممبروں پر اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے یہ روایت مسند امام احمد میں آتی ہے اور یہ اسی طرح جو ہے میں آپ کو بتاؤں اس کو اسی طرح حدیث نمبر سکسٹی اسی طرح امام حیثمی جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اور اسی طرح ابن سکن نے اسی طرح تہذیب تہذیب میں اچھا اس کی ابن کثیر میں بھی اس کو پھر جامع المسانید والسنن میں حدیث 5261 تو خلاصہ کیا ہوا حکم المحدث اس پر کہا ہے کہ لا بعصہ بھی اسنادی ہی اس کی سند میں کوئی مسئلہ نہیں تو اب اتنی واضح روایت کے باوجود اگر گھر گھر یہی شور بچایا جائے ہر روز ہر ہفتے ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تو پھر یہ تو پھر بخلاف ہو گئی نا اس بات کے تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج کے بارے میں کیا نشانی بتائی ہے بڑی واضح ہے اور ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں یہ بڑی واضح ہے تو یہ درس بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ آپ جو شور کرتے پھر رہے اور روز سوال بھیج دیتے ہو ہر ہفتے فلان جگہ آندھی آگئی دجال آ رہا ہے فلان جگہ لال آندھی آگئی دجال آ رہا ہے آندھیاں بڑھتی جا رہی ہیں دجال وہ دجال نے آنا تو ہے لیکن تم اسے زبردستی پکڑ کے نکالنے پر تلے ہوئے ہو ہو گئی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے اقدے بھی ذرا حل ہو گئے ہوں گے اور یہ شور جو آپ لوگ ہر تھوڑے تھوڑے دنوں بعد مچاتے رہتے ہو اس میں ذرا احتیاط برتو کہ اتنی طرف سے آپ زبردستی ایکسائٹڈ ہوئے جا رہے ہو وہ ایکسائٹڈ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اس میں اس کے لئے ذرا محنت کرو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ غلط چیزوں سے بچاؤ صحیح راستوں پر چلو اس نے جمعانا ہوگا وہ آجائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri